موسیقی 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 رحیم حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا آئے بھائی سلامت رہو آپ کے کیا کہنے میرا مالک آباد رکھ جائے کوئی ذاکری ایزیت نہیں میں ایزیبانی میں ہیں میرا مالک آباد رکھ جائے حاضری واسطے آگیا میرے بھائی میر باست علی دی رزق بخت چضافہ ہو جائے میرا مالک کے دیاں مشکلات آسان فرماوے اجازت ہے جی سارے شامل ہو جی میرا مالک آباد رکھ جائے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا سارے علیو کو مننے دبا میں نہ مننے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا مک دیئے میری پڑھائی اگلے مسرے تھے اللہ کرے میں تو انہوں مسرہ سمجھ حالا ماجیت توجہ تو تیعواز پہ بین دیئے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ممبر دیکزمیں ہر دور علی مولا کا مختاج رہے گا آئے ہائے صدقے عزت ہے جزا پہو جے بھائی جان رزق بخت ہے جزا پہو جے میرا ماجی آپ کے کیا کہنے لے بھائی جان اگاز مجلس اتنا سونا جاؤ کے سماعت میرا مالک سلامت رکھ جائے حیدر کی ولایت کا صدا راج رہے گا ہر دور علی مولا کا مختاج رہے گا مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو امت اسلام کا سرداج رہے گا آئے آئے صدقے حلوی وزندہ و سلامت رہو یار کیا کہنے آپ کے میرا مالک مشکلات آسان فرماوے عزت ہے چار بزریں مزید وڑی توجہ آزل کر رواستے میرا مالک کا بات رکھ جائے محسن تشریف فرمان ہے میرے قبلہ ترمزی صاحب میرا مالک دعا کرے آجے میرے واسطے عزت ہے چھزا فہو جائے رزق بخت حساب ہو جائے چار مصریں مزید اجازت ہے بھائی جان دل میں اگر عبلیس کی مورت ہی نہ پڑتی سلام علیہ پھر ہوندہ کے دل میں اگر عبلیس کی مورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودد کی قدورت ہی نہ پڑتی آئے آئے ذہنوں میں جی میرا مالک کا بات رکھ جائے سر چاویہ جائے صلاح کیا لوگت دنیا دا کوئی غم نہ پڑتی ذہنوں میں مودد کی قدورت ہی نہ پڑتی ممبردی کا ذمہ کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے تو ذک کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آہا ہے گری بھائی کیا کہنے میں نوکر رہا جی میرا مالک زندہ و سلام بتا کرتے سبھی انسان نظر بھائی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے آئے آئے دوزک کو بنانے کی میں پہ آتی تھا بھولو بھئی آکھنوالہ میں نہیں میں نے سمجھو ہزار تلڑا سے ہلپورٹ تو آیا ہی تہا پہ گھنوی گل کر گیا نا 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 آکھنوالہ وہ نبی ہے جیتے متلک ساری کائنات جان دیئے وہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے اللہ دی وہی تو بغیر نا بولنوالے نبی دا فرمانا اگر کو بندہ نو نبی دی زندگی دے برا پر عبادت کرے ایسی کو بھی پنجی سال نہ دی عمر بھر تو اسے ہی چپ کر کے ہو جی میں بھی یہاں گزالہ دے ہو کے دے پھر اللہ کو لٹنو گے زندگی دیکھو جی میں بسم اللہ کرا پنجی سو سال اگر کو بندہ نو نبی دی زندگی دے برا پر عبادت کرے بھئی آپ کے کیا کہنے مالک سلامت رکھ جیئے اس نے جذافہ ہو جیئے آزام نہیں ہو رہی جی آجی بالکلوری سلوات پڑھو باوازے بولند اللہ میرا مالکم نعرے تکیر نعرے تکیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے مانکر سلوات جی بسم اللہ ختم ہو کی میرا خیال لجی نبیہ دے زلطان ورمارے نگر کو بندہ نو نبی دی زندگی دے برا پر عبادت کرے اوہد پہاڑ دے برا پر سونا را ہے خدای تقسیم کر سوڑے ذرکار فرمارے نگر سفہ مروہ دے درمیان صحیح کرتا ہویا تبی نہیں مظلومیت دی موت مارے آجاوے نبیہ دے زلطان فرمارے نگر دے دل چالی دی محبت نہیں جنت دے دور دی گلے جنت دی خوشبو نظیب نہیں ہو سکتے آئے 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 سارے نوکری کرو ہیداری ہاں جنت دے بہت دور دی بات ہے میرا مالک زلامت رکھ جے جنت دی خوشبو بسم اللہ میرے نیڑے آج بڑی مدت بات زیارت کروائے جے سلوات پڑھو باوازیں بولان اللہم صلی اللہ محمد وآلہ میرا مالک کا بات رکھ لے جی اجازت اجازت ہے کبلا جی میرا مالک عزت ہے جزافہ فرماجے رزق بخت ہے جزافہ فرماجے سمجھ آئیے بات اچھا میں بڑا حران ہویا نمازان روزے حاجزہ کاتا یہ کہنیاں کتے علی دی محبت تنی سے ہر چیز گئی ہویا کیا ہے نماز آ رہی ہیں سرد دیا ہے انشاءاللہ آج تو فجر علیوہ ٹھیک ہے نماز واضح دوزو کرو کرنا بتا لگ جائے دیوکھیاں عبادتہ نمالک دی ہیں اچھا ہویا کیا نمازان روزے آج زکاتہ ایسے لوگ ہیں تو بھئی جن مخاطب ہو کے آدھا پھر تُو نے صدف کو دیکھا ہے گوھر کو چھوڑ کر ایسے نمازان روزے یہ تُو نے صدف کو دیکھا ہے گوھر کو چھوڑ کر تیری نگاہ ہے جام پہ کوسر کو چھوڑ کر اوہ سادہ آگار حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر آئے 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 میں بسم اللہ کر آجیے آپ کے کیا کہہ لے میرا مالک باہر نہ کھلو یار اندر آجا نا میرا مالک سلامت رکھ جیس سلامت پڑھو باب آزی بلد اللہ کچھ ہاتھ ہمیں نہ آئے گا ایسے لوگا کو مغاتب ہو کیا تھا زبان پہ حسن حقیقت کا اطراف نہیں ہجاب دیدہ و دل کا ہوبار صاف نہیں بدن پہ جامبہ احرام دل میں بغز علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں آئے 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 آپ کے کیا کہلے بھائی جان مالک سلامت رکھ جیسے بندے سمجھ دے بندے سمجھ دے مرشد کے شاید علی بھارشان مرنہ وابا اوکھا کام ہے اور تان ساڑے نال نیرل دے بولو یار میرے نال اے ممبرد میرا ہاتھ دے ازادارہ چکھلوتا مالکاندی مجلس سے بارگاہ حسین علیہ سلام دکٹر صاحب اے ممبرد میرا ہاتھ دے اس مو گواں بنا کے پیاک دام ممبردی کا ذمہ مولا نو مرنہ سوٹھوئی بڑھے مگر ایک شرط ہے اللہ گرے میں گوڑے تک پوچھا لوا اس واضح دے کیوں شرط تھی یہاں لاغو نہیں کیتی اللہ دیوہ ہی تو بغیر نام باولن والے نبی لاغو کیتی ہوئی ہے ہاں ممبردی کا ذمہ میرا مالک آباد رکھ جائے اس دے جزا فاؤ جائے علی بادشاہ جی میرا مالک آباد رکھ جائے میرے مرشد علی نو منن واسدے نبی علی سلطان فرم میرے مرشد علی نو منن واسدے پیو دی ویراسط نائی ماں دی طہارت دی لوڑ ہن دی ہے ہاں جی میرا ماں چنگی نا ہووے علی بادشاہ منن چاہن دے ہی نائی میں بسم اللہ کر آہا شدک جاوہ نگر نگر کلی کلی آہا علی 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 سارے حیدری جی میرے بسم اللہ کر آجی آو تو ندس یہ مولان امانہ سوکھا کتنے وگر ایک شرط ہے بھئیو سانی رکھے نبیان دے سلطان رکھی ہوئی ہے میرا مالک آباد رکھ جائے سر جاوے آجے زلہ کیا لے جو تیتا ہے یہ دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل ہی سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے مرتضاء کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مانتو ہونا چاہیے آئے 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 آدمی اندر سے غیرت بس میں اچاندہ سان کے ماہول بڑھ جاوے ایسا تو پھر کسیدے شروع کریے میں مالک آباد رکھجے کدیم دے ڈڈا لو جو اندوی یادندہ زقر پچھلے سال کے پڑ گیا آئی تا ہے آؤ میں بسم اللہ قرم می بڑھی آجیbra جاندہ ہے صلاح کی میشے میں جزا بہو جو میں ساتھ اٹھ منٹ کٹ کر کر کریں اور ساتھ اٹھ مانٹ ہے جو آپ کی اپنی جنالی سیدی ریورس کرو تو غور کرو میں اپنے کلوں کا بات بھی نہیں کی دی میں جتنا پڑے نبییاں دے سلطان دے فرامین پڑے نے حدیثاں پڑے نے اسی ہے جو ہے جو بہو توڑا سوچ لوگو یاد بچے کرو نا جی میں جو پڑے نبییاں دے سلطان دے فرامین پڑے نے کیسے رو بھئی ہونو بھی نبی آنے سلطان دا فرمان پڑھنے کا آئے آئے میرا مالک آباد رکھ جی آزت جی پڑھئیے کسی دا اے پچھے کر لو جی مالک اس نے جذا پہو جی کڑ دنیا دا کوئی غم نہ بکتھو دو میں آج چاکے آئے دری مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے مشہر دو جہاں میں شمی کرتے ہیں بھی آگنا مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے کیسے روی مرشہ سرکار میں اگلا مصرہ کھنے سرائے لو ہر بندے اگلے گلتے ہیں میرے اندر زی اگر دلاڑے نو دسلکتے ہیں فرمان مصطفیٰ ہے مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے مشہر دو جہاں میں فرمان مصطفیٰ ہے شان علی سے واقف یا میں ہوں یا خدا ہے مصطفیٰ ہے شان علی سے واقف یا میں ہوں یا خدا ہے ساؤنڈ آلیا ساؤنڈ کسیدے آلہ بنا کیوں کیا آلہ جی اس اتنا ہے جہاں ایتزا کردھرا کٹا ہوں دے نا مول بھی بہت ہے ہوں دے نا انہوں صاحب لگ گیا ایتھے کی کمیں کر کر رہا تھوڑا جہاں بدل میرا مالک کا بات رکھ جی شان علی سے واقف یا میں ہوں میں آکھ رہا نبیوں کے سلطان فرما رہا ہے شان علی سے واقف تب جو میرے پاس ذکر ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا مالک کا بات رکھ جی شان علی سے واقف یا میں ہوں یا خدا ہے کون علی میں کس بات سیاں دی گل پہ کردام باد نبی علی کی دو جگ پہ بادشاہ ہے باد نبی علی کی دو جگ پہ بادشاہ ہے اس کی فضیلتوں کی قرآن دے گواہی ہے وہ رضا خدا کی ہے دے کی جو رضا ہے آہ آہ میں بشیل کر رہا میرا مالک کا بات رکھ جی شد کے اس نے جدہ باہضا ہے شان علی سے واقف یا میں ہوں یا خدا ہے ہے وہ رضا خدا کی ہے در کی جو لے لہی نیسے تنگوزیتا پڑ دنوں دے ہی نی میرا مالک کا بات رکھ جی اس نے جدہ باہضا ہے میں نو دے سامنن پی آدھات دین دے تو سی کیوں نہ دے وہ بول دے سنن دے نہیں پر سامنن دے آؤسہ جی میں پس پہ لگ کر رہا ہے اس نے جدہ باہضا ہے جنہ کون علی میں کس بات جیدی گل پہ کردہ سر جاوے دناؤ کر دیوار سنے آئے احمد کے جانشیک آلم پہ سروری ہے احمد کے جانشیک آلم پہ سروری ہے رازق تو ہے خدا ہی پرپاٹتا علی ہے تو سوندے بیٹھے ہو میں ہاتھ جوڑی گلوتا میں بڑا پینڈا کر کے آیا ہوں میرا مالک کا بات رکھجے رازق تو ہے خدا ہی پرپاٹتا میرا مالک کا بات رکھجے رازق تو ہے خدا ہی پرپاٹتا نہیں پہلے تید کرو سنو تلے آڈے آل انو آتتی نہیں اسی کلی پڑھ دے روی ہے اسی کو ٹیپا اسی چپ کر کسن دے رو ہوتے اسی پڑھ دے روی ہے ان جو ہو ہی نہیں سکتا اس دہ جدہ بہو جے رازق تو ہے خدا ہی پرپاٹتا علی ہے اتھو تک بندیاں مرشر میں انہوں داد نہیں دیتی ہے اس واسطے کیا سگال درسہ انہوں پتہ ہے حضرت اللہ نے انہوں کیوں داد دے بھی ہے لاؤ اگلی گلد ہے تو انہوں کوئی نہیں پتہ جڑی میں کرنے کا اس حادث سے رسول مقبول تو مرشر جڑا میں ترجمات جڑا میں نتیجہ ترجمات جڑا میں نے انہوں کوئی نہیں پتہ جڑا میں نے انہوں کوئی نہیں دیتی ہے احمد کے جان شیگ عالم پہ سروری ہے احمد کے جان شیگ عالم پہ سروری ہے رازق تو ہے خدا ہی پرپاٹتا علی ہے سارا جہان اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے میں بسم اللہ کی رہا ہے آپ کے کیا کہنے میں بسم اللہ کی رہا ہے سارا جہان اس کے صرف شیعہ پہ پل دے آئے کیا کہنے بھائی جان پڑے داو کے سمال دے اس نے جہاں پہ جہاں دے دنیاں دا کوئی غام ناوے کھو کائنات انہوں رزق وڑا مانوالا میرا آلی مرشد ہے اس نے جہاں پہ جہاں اچھا ٹکڑ میرے مرشد علی دا کھان دن تو پھونک دے بھی میرے مرشد علی نوں نے چھا جی انہوں دی کمین کی ویکھی جے انہوں دی کمینی ویکھو اس علاق کیا لیو تو میرے مرشد علی دی آئے آئے کریمی ویکھو لڑی پالی ویکھو مرشد علی دا پھونک دے انہوں بھی ٹکر دیندے آئے 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 اے نی کریمی اس دائے جہاں دے کٹے دنیاں دے کوئی غام ناوے کھو بیکھی ہے کریمی جیڑا پھونک دے انہوں بھی ٹکر جیڑا پیار کردے کتی کری تیڑی کریمی کر چھوڑ دے بھونک نا لے بہتا دیر چھوڑ دے آئے بہتا دار چھوڑ دے دو کانا تے ادھار لائی بیٹھے جو میں بھونک دے اس دائے جزا پہنچے کے پھونک دے میرے مرشد علی دا ٹکر کھا کے ساری بھاتا مکتزر وقت دے چھوڑ ایک پھونک میں تو آنوں دسنا چھوڑ آئے جن وہاں حجم دے پہتا سی انہوں سو ہے لے ناسی میں بھونک دےونی دسنا ایک پھونک میں تو آنوں دوں تڑ اسنا باطل کو حق سے کیسے آخر ملا رہے ہو اس کی برابری پہ ان کو بٹھا رہے ہو اس کی برابری پہ ان کو بٹھا رہے ہو کلما جنہوں نے ڈر کے کلوار سے پڑا ہے میں بسم اللہ کرام کلما جنہوں نے ڈر کے کلوار سے پڑا ہے لو جی ایسی ذرا کو میں نجی پہلی مئیلہ سی آئیتے دن دی میری یہ تو پہلی مئیلہ سی انجی ہوندہ ہے اوڑی اوڑی بندہ گرم ہوندہ ہے کام مون بنگے توجہ دوڑی بھی ہو گئی میرا مالک تسا میرے موضوع تے غور نہیں کیتا میں ولایت علی علی علیہ السلام پہ پڑھ دا جی 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 بقول نبی محمد مصطفیٰ آہ آہ جی میں جتنا پڑھے میں فرامین پڑھے احادیث پڑھیں ایک کمی ممکن ہے نبیانے سلطان دی ولایت پڑھی جاوے میرا مالک آباد رکھ جی ولیانے سلطان دی ولایت پڑھی جاوے تے اس جا دا تذکری نہ ہوئے جتے اللہ دے آکھن تے نبیان دے سلطان نے کائنات مو مولا علی بادشاہ دی ولایت دا پیغام پوچھائے کیمیں ممکن ہے ہو سکتے لو جی منظر ہے او تو انو بھی کھاونا ہے اونو میں لگا میلس پاک شروع کر اجازت ہے بھائی جان لو جی دس ہجری دوپیر دا ویلا اٹھارہ آزلہ آج دا تیرے ایوے سمجھے ایوے مکہ اے مدینہ درمیان چپ جگہ ہے جو تھے بہت زیادہ رش لگا ہوئے ہیں آو ذرا چلیئے تے وکھیئے ہوتھے گھنڈا کیئے پیرا پرشر بندے پچھلے چپ کر گانے آئے میلس تے سان رضا کر کہ ترے نال لے چلے مالک کا باد رضا توجہ ہوگی جی دس ہجری دوپیر دا ویلا اٹھارہ آزلہ آج ازتہ ہے جیزا لو جی میں وہاں کھلوتا تو زیو بیٹھے کھلوتے بندے نال لوں میں اس میں لکرہاں بیٹھے بندے نال لوں کھلوتے بندے نو دور تک نظر آن دا ہے ایسا یہ بولو یار ہولی ہولی بول دیو پا میرے مالک کا باد رکھ جے میں نو آرے ہیں مرشد دور تے نظر جو میں ویکسا ممبر گواہے دس ہانگا میں امان داری نار لو جی میرے مالک کا باد رکھ جے پہلا منظر ازتہ ہے جزا فوجی دس ہجری اٹھارہ انزل آج دوپیر دا ویلہ میرے مالک کا باد رکھ جے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت آئے آئے میرے مالک کا باد رکھ جے ازتہ ہے جزا وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت میرے مالک منظر ٹھیک دس نہیں آجی اگلے بھی انشاءاللہ ہی میں ہوں گے جی میرے مالک کا باد رکھ جے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت گلچا بسم اللہ کریں اللہ کرے میں توڑے تک مجھے گلچا بسم اللہ سنے آجی میرے مالک کا باد رکھ جے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت میں بسم اللہ کریں زون ڈالیا کیا بات دری بھائی ٹھیک کر لے اس نے جذا فہو بھی کہتے اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدارت یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت اشرار سے بھی ہو نہ سکی کوئی شرارت کیونے سلمان و ابو ذر نے عجب کام دکھایا سلمان و ابو ذر نے عجب کام دکھایا جو بھاگ نہ چہتے تھے انہیں پاس بٹھائے بھا سلامت رہو بھائی سلمان و ابو ذر عجب آپ کے کیا کہلے بھائی جان سلمان و ابو ذر عجب کام دکھایا جو بھاگ نہ چاہتے تھے سلامت رہو بھائی ٹھیک ہے نا جی میرے مالک آباد عجب کام دکھا ہو جی میرے سلامت رہو بھائی لو جی پردیا حدیعت جڑکر پیدا ہو عجب کام دکھا ہو جی جبریل جی رب جلی میری طرح ہو جاک میرے محبوب نوہ کھی مالک کیری گل او پیغام پچانا جڑا میں تیرے پہلا دا نازل کر چکیا میرا مالک آباد عجب کام دکھا ہو جی او پیغام پچانا جڑا میں تیرے پہلا دا میں نو کے پتا پیغام بھیجنالا ہے عرشان اللہ بولو پیغام بھیجنالا بھی عرشی پیغام بسوول کرنوالا بھی عرشی آئے آئے پیغام پچانا بنوالا بھی عرشی میں نو مالک شرکے پتا ہوئے کہ انہا کس زبان چگل کیتی تے کیڑی کیتی میں جو سمجھے آنا اس پورے دن دا منظر آئی میں دوڑے آوالے کر لگا اجازت ہے بندی ہو پیج لوگ پیغام کی خیال ہے شامل ہو سارے سونا او نام بولن والا پی آکھ دائے مالک اڈی گل سارے شامل ہو جی سونا او نام بولن والا پی آکھ دائے اجازت ہے پیچھے پی جرین تے اوپ river میرا دل نہیں کرتا پی میں زیا کرن سواد بڑھایا Mullاتی قسم ہے میرا ماں سونا او نام بولن والا پی آکھ دائے مالک اڈی گل میل م Hostاد مرتضا کا آج سے اعلان ہو جائے 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 مرتضا کا آج میں منافق کے ذرا پہچان ہو جائے اللہ جاندہ کہ مومنہ اور منافق کی ذرا پہچان ہو جائے مومنہ اور منافق کی ذرا پہچان ہو جائے اللہ جاندہ جنوال جبریل پیغام دیتا ہے سوال لکھ ساب اکرام اجمائین تو محاطب ہو کے نبیان سلطان اندر پاسے ویکیا دیل تُو ساتھ جان دے آوے وہے کچھ بولتا ہوں میں وہے کچھ بولتا ہوں میں جو اسے خالق نے بولا ہے وہے کچھ بولتا ہوں میں وہے کچھ بولتا ہوں میں جو اسے خالق نے بولا ہے کہ جسے جس کا ہوں میں مولا کہ جس جس کا ہوں میں مولا علی اس اس کا مولا ہے مولا ہے اسے جہاں تو سا ساتھ جان دے آوے ہی سوال اللہ کھ ساب اکرام اجمائین تو محاطب ہو کے تو سا ساتھ جان دے آوے تو سا ساتھ جان دے آوے تو سا ساتھ جان دے آوے وہے کچھ بولتا ہوں میں کچھ بولتا ہوں میں جو اسے خالق نے بولا ہے کہ جس جس کا ہوں میں مولا کہ جس جس کا ہوں میں مولا علی اسے اسے کا مولا ہے علی اسے اسے کا مولا ہے جو اسے کو مان لے وہ صاحبے ایمان ہو جائے جس کو مان لے وہ صاحبے ایمان ہو جائے سوال پیدا ہوا جڑا من لے وہ صاحبے ایمان تو مرزر جڑا نامنے بھائی مان جی میں بسم لگ نہ ایک گوائی اور چاہی دیئے بھائی ایک کو اور دیئے دیو بھائی مان ترہے ہو جان میرا مالک کا باد رکھ جاتے اس نے جزا پہنچے ترہ وری تقرار ہو جائے پھر انتہا ہے نا جی میرا ملک کا بات رکھ جائے اس نے جزا پہنچے لو جی متفقہ ویزلہ سارے ازادار آنڈا سرائے ست دو اچ بیک ہے ٹھیک ہے نا جی میرا ملک کا بات رکھ جائے جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جڑا نامنے بھئی ایمان ہو جائے او نبیہ دے سلطان کو لو پچھنے آ غدیر دے انکاری دے متلک دوڑا کے خیالے بھئی سند مل جاوے گی نا میں بس پہ لکھ رہا ہی اس نے جزا پہ جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے ایمان گلے نبیہ دے سلطان ایسے لوگا جڑے نہیں مان دے انہوں نے متلک گلگی آکھ دین پہ جو اے لانے غدیرے ہوں جو اے لانے غدیرے ہوں سناتہ توڑ لیتا ہے حقیب لائے ولایت سے حقیب لائے ولایت سے جو مو کو موڑ لیتا ہے جو مو کو موڑ لیتا ہے عبادت کہے کہ بھی وہ آدمی شیطان ہو جائے آئے 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 جی میں بس بھی لگ رہاں بھائی کیا کہنے عبادت کر کے بھی آپ کے کیا کہنے بھائی جار زندہ و سلامت رہو میرا مالے کا بات رکھجئے اس دیندہ بھو جے سڑواد رل کے پڑھو جے میرا مالے کا بات رکھجئے شد کہے جاوئی ہے جی شد کہے جاوئی ہے میرا مالک اس دیندہ فارماجے کیا کہنے مالک سلامت رکھجئے اجازت مالک بسم اللہ سلامت رکھجئے مالک سلامت بہت سنا پڑھنے والا اجازتیں ان میں اپری کر لوں اس طرح جزاپا ہو جی لو جی پھریں ج کرنے ہیں موضوع یہی رکھنے ہیں کی خیال ہے جی بشاملو چو پکر گئے ہو یار بھوڑا زاکرہ یا نالی پر نبولو نا چھٹ گئے مالک خواب رکھنے مالک خواب رکھنے والا زلو بھنگے مالک خواب رکھنے والا مالک خواب رکھنے والا لو جی تھوڑے بندے ما شاءاللہ پیان دے ہو یار آئے ہیں جی بھولو نا ما شاءاللہ ما شاملہ لو جی اجازت وی جانے والا مالکہ پردہ یادیت برشاکر سرکار اس میں ہر کرتے ہو آوازے خودر تیجب برید میری طرفوں جاکنا میرے محبوبن واقعی مالکیڑی کاری میرے محبوبن واقعی لوے سلا کیا لیو کتنی دعا دیو کتنی دعا کرو کتنا پیار کرو تیس جملے دا حق کا دعا ہو بے میں پہلے اکھے ارش والے ہیں انہ دیا اپنیاں دباننا تے اپنیاں بولیاں میں نو کی پتا ہو بے جو کچھ میں سمجھے آنا اس پورے دینے چا اولو جا جی توڑے میرا مالے کا باد رکھ جائے سونا اوہ نام بولن والا پی آکھ دے تبجو 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 سونا اوہ پی آدھے کڑی گل لو ترجمان میں کر لگا پورے گھدیر دال لگرے میں توجہ دکھ پچھا لما تے سمجھا لما سونا لا الہ الا اللہ پی آکھ دے محمد الرسول اللہ نو اکھو علی و نوالی اللہ دائے لان کرے مرشد بندے پوشدے نے کلمہ کی تھو آئے ہے ایتھوں آئے 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 میں سلامت رہو انہاں بولن والا پی لا الہ الا اللہ پی آکھ دے محمد الرسول اللہ نکھو نہ علی و نوالی اللہ دائے لان کرے لو جی میں پہلے آگے میں دے نہیں پتا اے ارمی اے میں کوشش کی تھی اے ارمی تھوڑی جی بولن دیں جو کچھ میں مرشد سمجھے ہاں جی میرا مالک کا بات رکھتے اجازت پڑھنے حوالے کریئے سونا اور نام بولن والا پہ آنکھ دے مالک کری گل تیرے بعد علی مولا ہنے سب دائے خمت اعلان کر دے اینج نئی دوے ہاں چاکے بولو بولو سفیلہ لکالندر تیرے بعد علی مولا ہنے سب دائے خمت اعلان کر دے تیرے بعد علی مولا ہنے سب دائے خمت اعلان کر دے تیرے بعد علی مولا ہنے سب دائے xم te اعلان کردیا اے و فیصلہ حبیبہ تیرے رب دائے xم te اعلان کردیا علی وانگ نہیں کوئی تیری جاتے پھب گائے خمتے اعلان کر دے میں بسم اللہ کران نا 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 تو زیادہ دات دیتی ہے میں مصرہ پھر پڑ لگا میں نونی مطلوب سایا میں توہر اللہ چاہی دے دون کچھ میرے نال شامل نہیں ہو سکے میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران اسے مصرہ تو نہ بولو تو گلگڑی ہو یار میرا مالے کا بات رکھجے پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو سد کے ہونڈنا نہ بولیتے میں نا پہیران نال کھلار لے لے ہمت سمجھو میرا مالے کا بہ یہ جانے تو سری جانا میرا مالے کا بہ اللہ 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 لو بس سوان لائے کھر میں گونگے بولا چھوڑا تو سیدھے چنگے پڑے پہ بول دے اس تنچے دا پہو جے تنچے دا پہو جے کڑے دنیا دے گو تیرے بات علی مولا ہن سب دا اے ہم تی اعلان کر دے تیرے بات علی مولا ہن سب دا اے ہم تی اعلان کر دے اے و فیصلہ حبیبہ تیرے رب دا اے ہم تی اعلان کر دے علی وانگ نے کوئی تیری جات تیرے بات علی مولا ہن سب دا علی وانگ نہیں کوئی تیری جاتے بھب دا سواد بڑا سیے رہے چاہے میرا مالک کا بات رکھجے اللہ دا ہوا بی برادیوں میں پڑھتا پیا مجلس سونا محول پڑھیں آویا ہے لوگ پیگام کوڑے تک پچھالا بھیے میرا مالک کا بات رکھجے سونا محول سونا سپیکر ممبرس ممبرس ہویا لیٹ نلچنگ ہے پر چنگا ہوگئے میرا مالک کا بات رکھجے سونا ممبر دا کے ساب لگا ہویا ہے میں ممبرس پہ پڑھ دا میرے نلو سونا پٹن والے حضرات میرے ساتھ پچھے تشریف فرمانے میرا مالک کا بات رکھجے میں ممبرس پہ پڑھ دا اس علاقے لے تھو بار نکلا بگڑ پول لی جی موڑا جی شورکورت خواستے اگو میں نو ایفیر کیسر میرا مل جاوے ازاکر مولاد حضر تلاڑا ہے آن جی بھال جی حضر آن جی تھلے اتر یہ تھے بگڑ پول تے میلے سپڑھ ساتھا انداز تلے آڑے 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 انداز انجے گل سی آم بندے دے میرٹ تے آکے کر دے انے مگر گل مکمل کرنا چاہنا میرا مالک آباز رکھجے اے تے روک تے میلے سپڑھ مرشد سرکار منو تُسی دے سو میں نو کی اکھنا چاہی دے میں ہی اکھان کرنا کیس روید تلک تیرا میرا بڑا پیار ہے تے بچ پڑھ دے مگر بے کھو دے سہی محول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ہون رلے ہو میں بس ملک رہاں بولو ایو آکھ انگلہ کیس روید دس نہ میں نو محول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں یہ سہلا کیا لیا کتنی دات دیو کتنی دعا کرو اللہ جان دے ایو آکھ سا ممبر کوئی نہیں ممبر دی کسا اٹھار آنگلہ حاج غدیرے گھومتے ہی میں ہویا ہے نبی آنے سلطان اپنے پہلے اور آخری حاج تو واپس آ رہا پرتایا حدیت جھڑ کر پیدا آئی آواز پدرتے جبریل میری طرف ہو جا کے میرے محبوب نواغ ایتھائی روکتے علی و نوالی اللہ تے مجلس پڑ مرضی ہے تیری آئے آئے ایتھائی روکتے علی و نوالی اللہ تے مجلس پڑ نبی آنے سلطان اینجاکشہ نہیں مدھے کتاب کھول ہو جا کے میرا مالک آباد رکھ جئے میں فطرت پہلے سمجھائیے نبی آنے سلطان فرماتے دیوڑن کے سونا میں تیرا سونا زاکرہ بلکہ تیرا سلطان الزاکرینہ آئے جی میں بھی سمجھ رکھ رہا وے خود سے ہی جی آپ کے کیا کہنے مجلس سے جس تی نیاز اللہ نے نبوت اکا کی میرا مالک آباد رکھ جئے اے وے ولایتاں نبوتاں بھی یہ نیاز ہے اس نے جزا فوج ہے رزق بفتے جزا فوج ہے کٹے دنیا جو گای گوی آمنا اے خون لبی آنے سلطان فرمان دے تیوڑ گے میں تیرا سونا زاکرہ مگر وے کتے سہی محول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں آئے آئے میرا مالک آباد رکھ جئے جیڑے محول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں پردائیہ حدیئے جھڑ کر پہ دوئی آوازے قدرتارے یہ مہتاج نہیں یہ ممبر آندا مہتاج نہیں یہ ممبر آندا یہ جوڑ پلانے آنے ممبر آندا یہ جوڑ پلانے آنے ممبر کوئی نہیں یہ ممبر آندا یہ جوڑ پلانے آنے کارکچے یا müچے ا لو میں آنو نلے روک سے آنے آنو کارکچے یا جی میں بسم اللہ کرنا آسرا یا آپ کے کیا کہہ لے یا جی میں بسم اللہ کرنا آپ کے کیا کہہ لے یا نتیجہ 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 دھوڑے حوالے کریے میرا مالک آباز رکھیں پڑھتا یا دیتا جڑکڑ پیدا ہی آبازیں پڑھتا رہیے مہتاج نہیں مہتاج نہیں کڑ کٹھے آؤچے آلمے آنوں نالے روک سے آنے آنوں ہر حال جگرنا اعلان ولادہ تیرے نالے سونا ان ساتھ خدا دہ اے خلیفہ اے میرے مرد لبدا اے خومت اعلان بیانے گھر دے آئے 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 جی میں بس ملکण بین لاؤکر جی میرا مالک کبھاد رکھ جی اس دین جزا پہ جی اے خومتے بولو رل دے یو ایک شیر اور پڑ لے صدکے 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 مین ونوگ دینے چپچایا ہو ان کے دن اعوری پڑا جی جی میں بس ملک راہ اس دین جزا پہ دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا میرا مالک مشکلات ازان فرما جے رحمتن لیل آلمین ہے نبی یا دا سلطان نبی نہیں پہلے تعید کرو سارے بے شک کا کھویا رمالک آب رکھ جائے سارے متوکن ورحمتن لیل آلمین ہے میرا سونا نبی بولو اس علا کیا لیا پنجابی زبان ترجمہ کرداؤنا کائنات رحمتن لیل آلمین اس علا کیا لیا پنجابی زبان سمجھنے والے سارے کی پٹی ہے میرا مالک آباد رکھو اس نجدہ بوجھے میں چڑھا ترجمہ کرداؤنا نبی آئے بندیاں نو تپوں اٹھا کے تچھامے بانے مرضی یہ تو اڈی یار میں بس ملک رہاں انجھے کر لے رحمتن لیل آلمین آئے میرا سونا نبی بندیاں نو تپوں اٹھا کے مرشد چھامے بانے اس علا کیا لیا میں نو سمجھ نہیں آئی جیڑا آئے بندیاں نو تپوں اٹھا کے چھامے بانے بندیاں دیاں تندہ کرا کے تپے کیوں کھلار جائے نہیں سارے بندے نہیں سمجھے میرا مالک آباد میں پیغام نہیں پوچھا سکیا نا 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 میرا مالک آباد رکھ جائے سی مشنے ولایت لے کے ٹرائے ہویا میرا مالک آباد انجھ ہو ہی نہیں سکتا پیغام نہ پوچھایا جائے میرا مالک آباد رکھ جائے بزرگ نے زیادہ پر دنیا تو ٹرگ گئے نہیں اس اڈے علاقے سے ایک بڑا موت بر جیا شخصیت میرا مالک عدیزت رزق بخت چضافہ فرما بھی میرا مالک آباد رکھ جائے ایک دن نہ انہاں با بیڑے فوت ہو گئے انہاں دستک دیتی مرشد گل سمجھانا آستے میرا مالک آباد دستک دیتی ہے حقیقت مجھے سمجھو آپ مثال بنای ہوئی سے حقیقت پسروارہا مرشد انجھ دستک دیتی بندہ بار آئے اس چچا خیر ہے اساں کہا خیر ہے میں کتورنا گل کرنے سے اساں کہا بھائی جی کرو گل اساں کہا ایتھے نہیں کرنی بار کرنی ہے اساں کہا بھائی سونی بےٹھے کپڑھے یہ تھے بہے کھل کرنے اساں کہا نئی بار لو جی اونا پچھے 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 ہی تور پہ اوہ ہولی ہولی نا ساڑے پندوں کبرستان زرہ درادہ ہے درادہ سمجھ دیو نا دور مالک آباد رکھ جائے اوہ ہولی ہولی تورے تے اونا پچھے رہا نو کبرستان چلا ہے انہ ایدھوں اگ سٹاپ ہی کوئی نہیں میرا مالکہ بات رکھجے انہیں کہا بھائی جی ہنگا لکھر اس اکھا گل پترے سی کہ حالات نہیں چنگے تک کروں بار نہ نکلے آگا اوے ہوئے پریشان ہو گیا تک اس اکھا بھائی جی میرے نلکیتا کیجے ایک گل تسی میں نکار بھی بیٹھے کہ جب بھی آگ سکتے آؤ اس پہلے بزرگاہ اس دن پاسے بھی کیا دل اگر تنوں بیٹھے کہ جی دستا ایتھے نا دستا تنوں یادی کوئی نئی رانی آئے آئے صد کے جی میں بس ملک رہا ہی سدہ جدا پہو جے اس لئے کیلے سمجھ نہیں آرے آؤ تو نوں غدیر دا مقصد سمجھا جتھو جتھو تا یاواز پہ بہن دیئے سر جاویت چوتھے میسریچ میں نتیجہ پہ دیتا غدیر دا مقصد اللہ سالوکا نوں سمجھا اونا کے چاند آئی پردہ آہ دیئے تا جھڑ کر چو تھمیس رات داؤ جو جانلا پردہ آہ دیئے تا جھڑ کر پہ داؤ یاواز پورتا رہیے اے شہر علم دا باب ویئے نلویر ویئے تیرا اے فرش تو بہتر جان دا اے ارشاند سارے را اے فرش تو بہتر جان دا اے ارشاند سارے را کردار ترے دی تاثیر علیہ میں اللہ دی تصویر علیہ علی لب آئی رب بھی لب دا اے خمد اعلان کر دے میہ بسم اللہ کرا میہ بسم اللہ کرا نین نالکھفا میہ بسم اللہ کرا میہ بسمیریننننو سونا پڑن والی عزرات شریف فرمانے پانچ یا ست منٹے سے لکیا لیا اونا نو رو لویے جننہ دے رو انڈاڑا بچے ہی کوئننے میں بسم اللہ کر رہا انشاءاللہ پڑھے گا میچنروں میں زہرہ دیا دیا راضی ہونی نئی ناؤ لکھ فوج دو لہنڈا غازی میں بسم اللہ کر رہا سوچ دا پیا علی دی سپتر دی دکھن دی کہانی کتھوں شروع کریے جدے آسرے دے زہرہ دیا دیا میں بسم اللہ کر رہا تھوڑی مربانی کری مالک آباد رکھ چھے میں دکھ سنالا سیدان دے بڑے مانن زہرہ دیا دیا نو علی دے پتر دے میں بسم اللہ کر رہا شاہ اللہ اپنے گم مچنروں میں دس مہرم دا دن اکھی نال زہرہ دا چمن اجڑ دا بندہ رہے میں صد کے جڑے آدھ بسن دے یا اکھی نال ماں زہرہ دا چمن اجڑ دا بندہ رہے سرائی علیہ جڑے بلے اکبر مارا گئے ہیں نا 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 میں پڑھ لے تسھیں سن دے پوچھو سمان اجڑی اٹھارہ سال برکے ہیں چپلیں دی رہی ہیں میں صد کے ہو جا زہرہ دیا دیا راضی ہو جا مرشد میری اس جیدی ڈیوٹی نہ ہو جاندی ہے جیدو میں نوے گل یاد آندی ہے نا کدھی کلیاں بیکنا مئلس بکے گھر جاگے کدھی کلیاں بیک سوچی ضرور اللہ جانے اس گھارتیاں مستوران دے پردے دا کیڑا آلم ہو سیا جنہ دے پتر نکابہیں چو باہر نکل دے او میں بسم اللہ کرا جڑے والے اکبر مارا گیا کاز مارا گیا انہوں محمد مارے گئے او میں لے امام دے قدمہ دے اتھرکے اندے مولا لڑن دی اجازت نہیں دے دے مرن دی اجازت ہی دے 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 میں بسم اللہ کرا لڑن دی اجازت نہیں دین دے تے مرن دی اجازت ہی دے دیو امام فرمیدن عباس کے اکھیا ہے میں بس ملک رہا ہوں شاہلا پڑھے گا ہوں میں اتنا رو میں فرمائے لڑن دی اجازت نہیں دین دے تے مرن دی اجازت ہی دے دیو امام فرمیدن عباس توں تا میری فوج دا جرنیلے کیڑا بندہ زرائیہ لیو جڑا ہوئے شیعات اس جملے تے آئے نہ کرے جڑے میں لگتے ہیں تو تا میری فوج دا جرنیلیں ٹھنڈا سا بھر کے آسے پاسے وہ کیا دے مولا وہ فوج کے تھے جڑے دا میں جرنیل مولا میں نے وہ فوج میں کھاؤ نا جدو فوج ہی نہیں رہی تے جرنیل کیسا میں بس میں لکھ رہا قدماتے آدھ رکھے ہیں دے مولا اجازت نہیں دین دے نہ دیو مگر میں نے وہ گلد جواب دیو امام ورمیدن کوچھ حباس انج بس میں لکھ رہا انج امام دے قدماتے آدھ رکھے ہیں امام دے قدماتے آدھ رکھے ہیں انج دے جڑیاں ایک میرے سر واسدہ دو جہا میری بہن دی جہاں تے رہا چیخ نکل گئے جنابے آدھ بھی جوڑ گیا ہے نا پھوس جوک ہیا ہے میں بسم اللہ کرückتے سے دلان دےے رہا ہوس لے لاغ عب Progress میں بسم اللہ کرasing بسم اللہ کرکتے immersive میرے تی چوکھی ۔ امام فورمائید دل دیکھے أزادار دل دکھے ماں دل اکھنا کے انا کدمہ ت nurt starts احمد دیا چاند احمد ان علی dیا stores twitter اووے نو لکھ فوج مولا اکھنائیوں کو جاندہ میرے بعد بند سی گیا امام فرمید لے باز تیرے دلے چرمان نا میں جنگ کر آجی مولا فرمائے ٹھیک ہے باز لے اے دلواری او میدانی رج رج کے حملے کرتو علیدیاں جرتالہ پترے میں رسول دا غریب پتر اب باز جتنے حملے کرنے نہیں نا کر مگر ایک گلدہ غیال رکھیں آج تلوار نال جتنے حملے ایتھے کرنے نہیں نا کر لے نہ دے بدلے تیریاں بہنی بازار آئے چھتے اب باز ہونا دے ہاتھ بندے ہوئے اوزنا اب باز ہونا دے چھوڑا منوالا کوئی نا میں بس میں آج چودہ سو سال بعد میرے موہ سوڑ کے سرائے آلے ہو تڑپ تڑپ کے پیڑھون دے ہو میں نو سوچ کے دسو مرشدہ پاس دی کڑی حالت ہو سیا تاریخ اندھی یہ جتلوار زمین تے سٹھی ہے تے زمین تے سٹھکے اندھا لے انج بچ دیا نے تے بچالا اور میں بس میں انج بچ دیا نا جے میرے کسن نال علی دیا دیا بچ دیا بچالا جی میں بس میں لگ رہا امام فرمیدنا باز جنگ نہیں لڑنے جن کی جنگ لڑنے ہوئے ہوتی ہے تے پہنا نہ لے کے اندر اب باز جنگ نہیں لڑنے جا خیام ہے جا خیام ہے جا نہ لے تیری اس ہلی اجازت ہے ہی خیامیں آئے چا حیران ہو کہ اندھا ہے مولا ہور تو لے کے ہونتا ہی سارے اندھا تو سا نہیں ٹو رہے فرمایا میں ٹو رہے مولا میں نو کس ٹو رنے دل دکھے معافی دے ویا کیڑا بندے جڑا ہووے شیعہ تس جو ملے تے آئے نہ کرے جڑے بلیا کھانا میں نو کس ٹو رنے ان جو پہنان دے خیمیان دے پاس اشارہ کر کے آدھر تینوں اونہ ہی ٹو رنے جنہ تینوں ٹورنہ سکھائے قدماتے ادھرہ کے اندھے پھر میرے نالا اونہ نال بولنا کسے میں تے نو کرا بیرانو ہاں نالا کے ادھنے عباس مویا نویں جنا مار او میرے نالو چوکھا تیرے نال پیار کر دیا نی جا مانگتے سیعوتے بطول دیا دیا اتے نو خالی نی ٹورن دیا امام دے حکم دی تامیل دل دکھے معافی دے ویا جڑے عدب سنن دے آ دیو امام دے حکم دی تامیل جنابِ عباس سید آدھے خیمے چائن مرشر سرکار حالت کے لیے تاریخان دیئے جا ہاتھ جڑے ہوئے نظرہ جکیان ہوئے اولے اولے فرمائے دے رسول دیا دیا او می بسم اللہ کرا سرائے علیہ بڑے مان دینی پہنانو بہراماتے می بسم اللہ کرا انجا حالت بکھیا نظرہ جکیان ہوئے اولے اولے فرمائے دے رسول دیا دیا میرا سلام شجی اوتھوں دید پہیے میری سین دی بیرا دی تاڑی تھلے ہاتھ رکیان دی عباس پردے سے چاہ کے بہنی دے سامنے سر نیمے نہیں کری سر اچھا کرو بہنی دا مان عباس اسی دے تیرے آس رہتے نا جنگل آتے سہرہ مائے چاہ گئی عباس کمیں آیا کیڑا بندے جڑا ہوئے شیعہ تیس جملے ماں تم نہ کرے اتب دا جملہ اللہ کرے میں تمہیں سمجھڑا بلا کھینکی میں آیا ہے انجا ہاتھ جوڑے سے تے آلے آلے آتا مرشدادی ساری زندگی توہ ڈی نوکری کیتی ہے آج اجرت منگا نایا آج اجرت بی بیاں دی بسم اللہ کرا باز مانگ کے دے ماں میں تزاری زندگی سکھ دی رہی ہیں میرا ویر میرے گلوکش ہے مانگ کے دے ماں او کھا جملے دل دکھے ماں جڑے بلا کھینکے منگا آلے آلے فرمیدن مرشدادی ساری زندگی توہ ڈی نوکری کیتی ہے آج اجرت میں بی بیاں دی باز مانگ کے دے ماں آلے آلے فرمیدن مرشدادی موت دی اجازت ناظرہ یا لیا میں پڑھ لیا ہے تُساں سن لیا ممبر دی کسا میں علامہ باکرمائل سی لکھتے ہیں لفظ موت اب باس دے موہی چو نکلے ہیں نشانیاں موت دیا زینب دے چہرے دے آگے کھڑی کھلو تی مٹی دے جھن پہیے وقت اٹھیے پہ را دے کل چپائی پاکے آدھی اب باس ایٹی مانگی شاہ مانگ لے اب باس میں تے سکھ دی رہی یا میرے کلو کو شاہ مانگے منگی آتے موتی مانگ لے اب باس تو میرے پیودہ پتریں میں تنو خالی نہیں ٹورتی مگر میں اجڑی دی کہ حسرت پوری کر جی مرشہ دادی حکم کرو بیمی آدھی اباس میں نو تیری شکل چون بابا علی دے سدائے تو بولنے میرے بابے آنگو تو ٹرنے میرے بابے آنگو تو باننے میرے بابے آنگو میں اپنے بابے دی ہر عدہ تیرے چو ویکھی اباس میں نہیں ٹھٹھا میرا بابا گھوڑے دی زین تے کی میں چڑھتا اب پہز ایتھے گھوڑا مگوا میرے زمن سوارو میں ویکھا میرے بابے دی تصویر گھوڑے تے سونی گھٹی لگ دی اس علاقے لے اے منظر ہوں تو سی میرے نلو بہتر جان دیو بس اتویر جی میں ماتمی حلکے چے زلجنہ نہیں ہوندہ ایک سو وی مستور دے حلکے جنابے آباس تا گھوڑے دل دکھے مو اینجا حسرت پری نگائی نال اینجا وہ گھوڑے دی واہ گے جا حتبات ہے ایک واری سجد اٹھے ایک واری بی بی عدیہ بسم اللہ کرا چڑھاؤ میرے بابے دی شکل اللہ میرا ڈاہ نکل گئے جنابے آباس تھی اچھا وین کر کے ادر مرشدہ دی اون میں لے حکم کی تے جدہ نوکر غریب تھی گئے بی بی عدیہ باس پڑھے اچھا وین کر کے اندھا جدہو بھی گوڑے تے سوار ہوندہ کدھرو اکبر بھا جاندہ کدھرو کاسم بھا جاندہ کدھرو اونو محمد میرے رکابہ چاہت رکھ دینا آج نوکر اڈا گریب ہو گیا میں نوزین تے چڑھا منوالا ہی کوئی نا تری گھن دی اینج نیزے دا آسرا لیکن کسر پھر نیزے دا آسرا لیکن جنابے آباس گوڑے دی زین تے مک گئی میری تمہیدے سے لکیا لیا میرا پڑھنا تیرا سننا سوکھا میں بسم اللہ کرا اینج نیزے دا آسرا لیکن جنابے آباس گوڑے دی زین تے آئیل اللہ جان دے دو آباس گوڑے دی زین تے آیا دو سخیدانیاں دے وین آئیل چوگر دو میبین کا بنا کے ماتم شروع کی دے کوئی آدیئے برباد مدین کوئی آدیئے سونج مدین کوئی آدیئے واہ جابا آئے ساڑا پردہ جنابے آباس دے گوڑے لے پہلا چکر والے ابھی بیاں روندیاں ریل غازی سلام کر گیا دا مرشداد اجازت ہونٹوڑ ونج بی بیاں دیا باس کوئی بہن لیاں دی جو تا پیکا ویڑ یو جڑ ونج اب آس میں منہ نہیں کریں دا منت کریں دیا ایک لازہ ہو روکو آنج میں بسم اللہ کراں دیل دو خیمہ فی دے میں دیل دو خیمہ فی دے میں میں کوشش پہ کر دا جملہ تیرے تک بچالاں ایک لازہ ہو روکو آنج بی بیاں دیا باس میں جان دیا جتنی دیر توں موجود ہے ساٹھے سراتے چادرائے لیاں بی بیاں دیا تے ٹوڑ ونج نائے آساں رول ونج میں بسم اللہ کراں جی ہاؤ سلے نال میں بسم اللہ کراں جنا بیاں پاس گھوڑے لے بیاں چکر والے آئے ممبر دی کس میں حسین دی اجڑی دی گھوڑے دیواغ چاہتھ پاتا ہے سرائے آلیا پھرانل کو یہ جو گشم اللہ کراں چاچے نال کو یہ جگل کی دی بی بیاں ماتم کی دا ہے سلہ کیا لے رو رو کے آ دی چاچہ جل دی کار ٹوڑ ونج یا لہ ونج غازیہ دہ حسین بادشاہ دی دیواؤ کے انج کیوں پہیاں دیئے بی بیاں دیئے چاچہ تو پہلا چکر والے آئے پھوپیاں رون دیاں رہیان میں کناہ دے بہروں دین دی رہیان میرا بابا حسین ترائے وار زمین دے جھنے آئے ترائے وار اٹھائے چاچہ تو بیاں چکر والے آئے میرے بابے دی پاگ کھول کے گلے چاہ گئی ہے نجف دے پاسے موں کر کے آدھے بابا ویکھ میرا غازی ٹوریا جی میں بھی سوے لے کر رہا حسین نال اسے لہ کیا لیا نئی پڑھ دا لی دیاں 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 نیا لی دے پتر نوکی وے ٹوریا اللہ جان دے تاریخہ دیاں جڑے ویلے جنابیا پاسی راتا کی دے مخیام تو بہر بن جا ممبر دی کزمیں ہون دے لے ممبر دی کزمیں ہون دے پالنا لی ماں گھوڑے دیوا کے جہاں تھپا دے پیرا نل کو یہ جگل کی دیئے بی بیاں وال کھول کے ماتم شروع کی دے رو رو کے آ دیئے کی میں بولنے نا لے شرابیاں دے جی میں بسم اللہ کرانا شاہ اللہ پڑے گا مجھنا رو میں زہرہ دیاں ملک حویر پڑھ دا رو رو کے آ دیئے کی میں بولنے نا لے شرابیاں دے اور میں کو بولنے کے بھی رڈکھائی بانجے کی میں ٹورنے سوڑیاں کیوں ڈیانوٹا ملک ح��ہ توڑے گا